بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا مذبان ساجر گندل آج یکم دسمبر ہے سال دو خدار بیس فضل الرحمن کے گرد گھیرہ تنگ کیا جا رہا ہے دو مبجنہ فرانٹ مینوں کو طلب کر لیا گیا ہے بی بی سی کی انکر نے نواز شریف اور عساق دار کو زلیل و رسوا کر کے رکھ دیا ہے گودام جس کے اندر جلسے کے دوران ملتان میں آگ لگی تھی اس کے مالک نے کچھ عام انکشافات کی ہیں اس حوالے سے بھی آج ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلے میں اپنے تمام نئے ناظرین سے ریکویسٹ کروں گا اگر وہ مناسب سمجھے تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ کو کوئی ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے آپ نے دیکھا کہ اسی لیے کہتے ہیں کہ جمہوریت اشرافیہ کی ایشی کا نام ہے وہاں پر جاگردار آئے سرمایہ دار آئے سٹیج کے اوپر کھڑے ہو کر انہوں نے غریب حقوق کے نعرے بلند کیے غریبوں کے حقوق کے لیے مہنگائی کے خاتمے کے لیے ظالم حکومت کے خلاف علم بغاوت بلند کر رہے ہیں کوویڈ نائنٹین سے ظالم جو ہے وہ کوویڈ اٹھارا ہے ایٹین ہم اس لیے بڑی جدوجود کر رہے ہیں لہذا چھوٹی جدوجود اور یہ پرشانیاں کوئی معنی نہیں رکھتی کیڑے مکوڑے غریب اگر یہ چند مارے بھی گئے تو کوئی مسئلہ نہیں یہ ہمیشہ یہی سشرافیہ کا ایک طریقہ کار رہا ہے وہاں آپ نے دیکھا جلسے کے دوران ایک فیکٹری ہے گتے کی اس کے گدام میں آگ لگی اور آگ لگنے کے بعد وہاں پر ریسکیو کو بلایا گیا وہ بھی آیا ہے آگ بجائی گئی لیکن مالک جو گدام ہے فیکٹری کا مالک اس کے بکور اس کا پچیس سے تیس لاکھ روپے کا نقصان ہوا ہے اس سے پوچھا گیا کہ بتائیے کہ یہ آگ کس نے لگائی تو اس نے کہا کہ یہ نون لی کے گلو بٹوں نے آگ لگائی جب مریم صاحبہ آئی تو ان کے جو ایک محل کے اندر رہتی ہے جنہوں نے پہلے ہی اس ملک کو لوٹ لوٹ کر جو ہے وہ کھایا ہے اور پھر برونے ملک جنادے بنائی ہے وہ اب غلد کے استقبال کے لیے یہاں کے ایک محمود ہیں انہوں نے آتش بازی کی اور اس آتش بازی کے دوران وہاں پر چکے گتے کی فیکٹری تھی اور آ کر کچھ چیزیں گری آگ اور وہاں پر شولے بھڑ کے اور مزید آگ لگی وہ کہتا ہے میں تو ایک نارمل غریب آدمی ہوں مزدور پیشہ آدمی ہوں اور پوری میند مزدوری کر کے پیسہ کماتا ہوں بال بچوں کا پیٹ کاٹتا ہوں تو اب بتائیے یہ پچیس اور تیس لاکھ روپےہ مجھے کون دے گا اب پنجاب کی حکومت کہتی ہے جناب کاروائی ہونے چاہیے اور اس حوالے سے مقدمہ درج ہونا چاہیے لیکن وہ شخص کہتا ہے کہ وہاں کے مقامی ایک لیگی رانوہ ہیں اور چند گلو بٹوں نے مل کر آتش بادی کی مریم کے استقبال کے لیے اس دوران یہ آگ لگی اور اس نے مطالبہ کیا ہے کہ وہ پی ٹی ایم کے لوگ جو بڑے غریبوں کے نام لے رہے تھے جلسے کے اندر سب سے پہلے میں غریب آدمی جس کو آپ نے آگ لگا کر اس کا کاروبار تباہ کیا ہے مجھے یہ رقم دی جائے اب پتا چلے گا یہ سارے جاگردار سرمایہ دار جو غریبوں کے حقوق پر جو ہے وہ تقریریں کرتے ہیں بڑی باتیں کرتے ہیں اس شخص کے پیسے کون دیتا ہے اور وہاں جو لیگی رانوہ ہے مقامی وہ کہتا ہے جی میں نے تو نہیں لگی میں تو آگے چلا گیا تھا اور بھی بہت سارے لوگ آتش بادی کر رہے تھے اپنے رانوہوں کے حق کے اندر تو میرا نام اس نے کیوں لیا ہے اور لوگوں کے نام کیوں نہیں لیے تو جس نے بھی کیا ہے پیپلز پارٹی نون لیگ اگر یہ لوگ اس شخص کا معاوضہ نہیں دیتے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ چور ڈاکو لٹے رہے ہیں ہم تو پہلے بھی مانتے ہیں کہ انہیں غریب سے کوئی سروکار نہیں ہے یہ دھوکے باد اور فراڈیے لوگ ہیں اور ہم یہ مطاربہ کرتے ہیں کہ اس غریب کے پیسے واپس کرو جو آپ نے آگ لگائی ہے اس کے کاروبار کے اندر اب اس حوالے سے ہم خبر کو انشاءاللہ دیکھیں گے کہ کون غریبوں کام درد ہے اب دوسری طرح ہم آتے ہیں اور وہ یہ کہ بی بی سی کو اس آگڈار نے ایک انٹرویو دیا ہے اس آگڈار تین سال سے لندن کے اندر روپوش ہے اور یہاں سے شہد خکان عباسی نے اس کو فرار کیا تھا اور اس کے بعد جب تحقیقات ہوئی اور اس کے گھار جو ہے اس وقت سیل ہے کسٹڈی کے اندر ہے اٹیچمنٹ ہو چکی ہے اس کی اب وہ وہاں پر جو انکر ہے اس نے بڑے زبردست سوال کی ہے اور اس طرح باندھی ہے کہ خود بھی اس آگڈار اس کے جواب دیتے ہوئے زلیل ہوا ہے اور نواز شریف کو بھی اس نے زلیل کر دیا ہے اور یہ ایک بڑی بات ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بی بی سی کے انکر نے جس طریقے سے سوال کی ہے اور اس آگڈار کو بلکل بولتی بند کر دیئے اور دونوں کے پرخچے اڑا کر رکھ دیئے اب وہاں پر اس نے سوال تو مختلف کی اس نے کہا جناب بتائیے آپ کی پراپیٹیز کتنی ہیں اس نے کہا جی پراپیٹیز وہ میں نے گوشواروں کے اندر ٹیکس ریٹرنز کے اندر ساری دے دی ہوئی ہیں ادھر پاکستان میں اس نے کہا وہ آپ کہانی چھوڑیے مجھے بتائیے کہ آپ کے کتنی پراپیٹیز ہیں اس نے کہا ایک پاکستان میں میری تو ایک ہی پراپیٹی ہے اور آپ کے بچوں کی اس نے کہا دبائی کے اندر صرف ایک ولاد ہے میرے بچوں کے پاس اور وہ انڈیپینڈنٹ ہے سترہ سال سے وہ کاروبار کر رہے ہیں میرا ان سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے وہی نواز شریف والی پرانی بولی اور پھر اس نے یہ کہا کہ جناب اگر آپ کے پاس سارے ثبوت موجود ہیں تو جائیے آپ عدالتوں کے اندر فیس کیجئے اور پاکستان کے اندر یہاں لندن ہمارے ملک میں بیٹھ کر کیا آپ یہ تماشا آپ نے لگایا ہوا ہے وہ کہتے ہیں جی میں بیسیکلی بیمار ہوں کمر میں درد ہے علاج کروا رہا ہوں تو یہاں پر اس نے کہا اینکر نے کہ یہ تین سال سے آپ کا علاج ہو رہا ہے تو اس نے کہا نہیں صرف یہ مسئلہ نہیں ہے ڈار کہتا ہے کہ مسئلہ اور بھی ہے وہاں پر جوڈیشیل مارشل لا ہے اور فوج اور عمران خان مل کر یہ ایک سیمی مارشل لا لگائے ہوئے ہیں اور وہاں پر نیب آپ دیکھ نہیں رہے جس طرح نیب کی کسٹڈی میں لوگ مر رہے ہیں وہ ذلیل و رسوا کرتے ہیں اس لیے ہمارے اوپر بڑے خطرات ہیں تو ہمارے انصاف کی توقع نہیں اس لیے ہم نہیں جا رہے ہیں تو پھر اینکر نے ایک اور سوال کیا ہے جس کے اندر صحیح نواز شریف کی اصلیت اس نے بیان کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جناب نواز شریف وہی نہیں ہے جو زیاؤ لاک کی گود میں پلے تھے جو اس کے جوتے پالش کرتے تھے جو اس نے یہاں تک پہنچایا اور جب پہنچ گیا تو اب وہ کہتے ہیں جناب یہ فوجی اچھے نہیں ہے یہ مارشل لا لگاتے ہیں یہ بڑے سپرے جو جمہوریت ہے اس کے مخالف ہے دشمن ہے تو اس پر جو عصاق ڈار نے بات کی اس نے کہا جناب یہ ایولوشن ہے یعنی مرلا وار جو نواز شریف کا دماغ کے اندر بھو سا بڑا تھا وہ نکل گیا ہے اور اب خالص نواز شریف کا زبردست قسم کا دماغ آ گیا ہے تو یہ ترقی ہوئی ہے مرلا وار ان کی اور ان کی سوچ اور فکر جو ہے یہاں تک پہنچی ہے کہ یہ فوج بڑی ظالم ہے تو اس طرح کے جو سوالات انہوں نے کیے اور پھر ایک سوال الیکشن سے داندلی کا متعلق بھی کیا اور کہا کہ جناب آپ کہتے ہیں داندلی ہے حصاق ڈار نے کہا بہت بڑا رگڈ الیکشن ہوا اس پر اینکر نے کہا کہ جو ہمارا یورپی جونئر کے ادارے ہیں جنہوں نے وہاں پر اس کو پورا الیکشن کو دیکھا ہے ان کے مطابق تو یہ شفاف الیکشن تھا اور چھوٹی موٹی جو روٹین کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوتا ہوں کچھ کہنے ڈیٹ تکڑے ہوتے ہیں مقامی انتظامیہ پر ان کا روب اور دب دبا ہوتا ہے تو وہ انفرادی طور پر تو ہر الیکشن کے اندر کہیں نہ کہیں داندلی چھوٹے موٹے قیصد آ جاتے ہیں تو اس نے کہا اسی طرح کی نوئیت کے جو قیصد ہیں وہ تو رپورٹ ہوئے ہیں لیکن اوورال جو الیکشن ہے پاکستان کا دوہزار اٹھارہ کا وہ تو شفاف الیکشن ہوا ہے تو اس پر جو ہے وہ عصاق ڈار بلکل لا جواب ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ ایسی بات نہیں ہے بڑا ظلم ہے زیادتی ہے وہاں مار رہے ہیں ہم نہیں جا رہے ہیں اس وجہ سے اور نواز شریف سبل سپرمیسی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور یہ جنگ لڑتے لڑتے پھر بوٹ پالش کا اس نے ذکر کیا تو خود بھی آج بی بی سی کو انٹرویو دے کر عصاق ڈار زلیل و رسوا ہوا ہے اور نواز شریف کو بھی زلیل و رسوا کر دیا اور پھر کچھ سوالات آج انہوں نے کیے عصاق ڈار نے وہ کہتا ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے انسانی حقوق کہاں ہیں نیب کی راست میں لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے درجنوں لوگوں کو مار دیا گیا ہے نیب کو قاتل بھی بنا دیا آج انہوں نے اور ساتھ وہ تفصیلات پوری جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ پورا جو ڈراما ہے وہ کیا گیا لیکن جو بی بی سی کے انکر نے زبردست طریقے سے چھترول کی ہے دونوں کی اور یہ اصل اوقات ہیں ان کی اب یہ جیسے بھی آگے جو ہے وہاں پر پناہ لینے کے لیے بہانے تراشیں اب فضل و رمان جو ہے اس حوالے سے میں آپ کو بتا دوں ہماری جو نیب ہے میں اس کے حوالے سے اکثر یہ بات کرتا رہتا ہوں کیونکہ رپورٹ تو چیزیں کرنی ہوتی ہیں جو بھی بھی کرتے ہیں لیکن نیب مافیا کے ساتھ ملا ہوا ہے یا ڈڑا ہوا ہے یا اس کو پیچھے سے جو کوئی ہلا رہا ہے وہ اس کو روک دیتا ہے اور کاروائی منطقی انجام تک نہیں پہنچتی کچھ نہ کچھ گاڑ بڑھ ہے اس کو محبے وطن پاکستانیوں کو ضرور دیکھنا چاہیے اب آج جو ہے وہ فضل و رمان کو آپ کو علم ہوگا تحقیقات کا آغاز کیا تھا انویسٹیگیشن ہوئی فضل و رمان کے خلاف جاری ہے لیکن ایک نوٹس بھیجا طلبی کا جب فضل و رمان نے دھمکی دی کہ کور کمانڈر کو گرا ہوگا تو پھر یہ نوٹس واپس ہو گیا تھا اب اس طرح اگر بدماشی پر نوٹس واپس ہوں گے تو پھر اس ملک کے اندر کہاں قانون کی ریٹ ہوگی یہ ہمارے اداروں کو بہت سوچنے کی ضرورت ہے آج دو مبینہ فرنٹ میں نے فضل و رمان کے ان کو تحقیقات کے لیے طلب کر لیا گیا اور یہ ایک دس دسمبر کو صبح دن گیارہ بجے ان کو طلب کر لیا گیا اور ان پر الزام یہ ہے کہ ان کے عامتن سے زیادہ سجادہ ہے کرپشن کا الزام ہے اور کرپٹ پریکٹسز کا الزام ہے یہ دونوں افراد جو ہے ایک کا نام گل افضل ہے اور ایک نور اصغر ہے یہ فضل و رمان کے قریبی جو سمجھیں کہ کچن کیبنٹ کے لوگ ہوتے ہیں قریبی ہلکہ عباب یہ ان سے تعلق رکھتے ہیں اور مبینہ طور پر بہت سارے چونکہ جائدادیں بنائی ہوئے ہیں فضل و رمان نے پورے خیبر پختونخواہ کے مختلف علاقوں کے اندر تو مبینہ طور پر ان کو فرنٹ مین قرار دیا جاتا ہے ان کو اب طلب کر لیا گیا ہے ممکنہ طور پر جو بھی اس کاروائی کا ریزلٹ نکلتا ہے اور کچھ چیزیں سامنے آتی ہیں تو وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن اب صرف نوٹس نہیں ہونا چاہیے صرف جو ہے وہ انکوائری نہیں ہونی چاہیے انویسٹیگیشن اس کے بعد ٹرائل اور پرسیکیوشن مضبوط ہوگی ٹرائل جلدی ہوگا جس طرح سپریم کورٹا پاکستان نے حکم دیا ہے کم از کم یہ دس پندرہ لوگوں کے آپ کیسز کو اٹھائیے اور پکڑیے اور اس حوالے سے کاروائی کر کے لوگوں کو بتائیے کہ آپ ادارے بلکل اتصاب کر رہے ہیں اور یہ آپ پوزیشن جان بوجھ کر غلط بیانی کر رہی ہے لیکن یہ ایک عجیب تماشہ ہے بہرحال کہ یہاں پر تحقیقات کا لوٹس لے لیتے ہیں اور کسی ایک کیس کو بھی منطقی انجام تک نہیں پہنچایا جاتا بہرحال یہ کاروائی جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہے اور ان کو طلب کر لیا دیکھتے ہیں اس کے حوالے سے آگے کیا ہوتا ہے اپنے میتبان ساجد گنزر کو نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ